میں بنگالیا میں میں خوبصورت ہور بننے اور ہور سے ملاقات کرنے کی ایک عمل دے لیا آپ کو بہت ساری لڑکی ہیں مطلب ہر لڑکی ہی بہت ساری کی بات نہیں ہے ہر لڑکی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھے خوبصورت نظر آئے مرد تو مرد دوسری خواتین بھی اس کی تعریف کرے ایسا تو ممکن نہیں ہے خیر کہ کوئی عورت کسی عورت کی تعریف بھی کرتی ہو سکتا ہے کر بھی دیتی ہو بھئی میں غلط ہے ٹھیک ہے بہت اللہ تو اس طریقے میں ایک جو ہے آپ کو عمل دے رہی ہے ٹھیک ہے تو جو چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے آسان سی عمل ہے چھوٹی سی عمل ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوتی اچھا مرد چاہتی ہے تو مرد بھی اس عمل کو کر سکتی ہے ٹھیک ہے مرد بھی کر سکتی ہے اچھا جو میں عمل آپ کو دے رہی ہے اس کو شروع کرنے کا یعنی کہ کسی بھی دن شروع کر سکتی ہے کسی بھی مہینہ میں شروع کر سکتی ہے کوئی پابندی نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا یہ ہوگی عمل کب تک کرنے ہوگی بھائی جب تک آپ کا مقصد حل نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اب ایسا تھوڑی ہے کہ رات کو آپ سوئے اور صبح جو ہے ایک خوبصورت خور بن کے نکل گئی ایسا بھی ممکن نہیں ہے نا وقت لگتی ہے سلو سلو ٹائم لگتی ہے تو کرنا یہ کہ صبح یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں آپ نے سب سے پہلے ایک سو اکیس مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے ون ٹوائنٹی ون مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے تصویر لے لینا دانوالا اس سے کاؤنٹ کرنا ڈیجیل تصویر سے کاؤنٹ کرے گی آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ جنت کی ہورے آپ کو نظر آ رہی ہے تصور میں یہ کرنا آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے ایک سو اکیس مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اللہ نور سماواتی ول ارد یہ بھی ون ٹوائنٹی ون مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر ون ٹوائنٹی ون مرتبہ دوبارہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے یہ پورا عمل آنکھیں بند کر کے ہوگی اور یہی تصور کرنی ہے کہ آپ پوروں کو دیکھ رہی ہے انشاءاللہ تعلق کچھ دنوں کے اندر آپ کی پوروں سے ملاقات ہو جائیں گے یقین کے ساتھ کریں اور یہ عمل ابھی ختم نہیں کچھ چیزوں کو اور خیال کرنا بھائی ایک دوسرے کا برائی نہ کرنا برائی سے بچنا ٹھیک ہے ویسے بھی بچنا چاہیے عمل کے دوران تو سخت شرائط ہوتی ہے ویسے بھی بچنا چاہیے اور دن میں جو ہے روٹین میں یا تو درود شریف پڑھیں آپ کام کرتے ہوئے چلتے پڑھتے یا پھر آپ کلمہ تیوہ پڑھیں جو پہلا کلمہ ہے وہ پڑھیں یا درود شریف پڑھیں یعنی کہ ذکر پر اپنے آپ کو لگا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گی آپ کو بہت فائدہ ملے گی اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گی درود شریف کا ایک اور فائدہ اور وہ میں الگ سے ویڈیو بنائے گی آپ کی سوچ سے بھی آگئے ہو انشاءاللہ تو جو اس کو کرنا چاہتی ہے تین بار درود شریف ایک بار سورہ پڑھیں تین بار سورہ سلاس پڑھیں گے سرکار کو تمام بیت آمان صاحبہ تمام مولیت تمام جنات مکلہ تمام مرومین کو آپ سواب حضرت کریں کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے جنل کو سبسائٹ کیجئے آپ سب کو عمل کا اجازت ہے اسلام علیکم